الحمد للہ رب العالمين سامین کرام ایک دانان عربی زبان میں یہ بات کہی ہے ان الازائمہ کفوحل ازامہ کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا عظیم انسان چاہیے معمولی لوگوں کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے وہ تو حسنہ ہی نہیں کر سکے اور اگر کوئی پھنسہ پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے معمولی آدمی میرے لیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے کہاں چرچہ ہوگا مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ پھر مٹ نہیں سکتا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے حکومتیں کوش کرتی ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں بکھنے والے بکھتے ہیں مگر وہ بات جو انہا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تابہ رہتی ہے اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا مور آیا انحراف آیا ہم بتکسنی طرح شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی شراب پیچتا تھا یہ نہیں ہے یہ بات نہیں اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہے یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے اور جو بیچارے یہ کوش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں وہ جہل ہیں لغت میں ملک جو ہے وہ رک بات ہے استرام میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت تیس سال ہے اس کے بعد ملک نظر ظالم بارشات تو اس کو وہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اس کی نہ طرف داری کریں اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں جنت کا نہ دوزر کا دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا منحاج نبوز نبی علیہ السلام کے ذریقہ پر ہوگا اس کے بعد جو دور آئے گا وہ مروکیت کا ہوگا بادشاہوں جیسا طریقہ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے کلمہ ہی پڑھیں گے ملک فتح کریں گے مسجلیں بنائیں گے حج کریں گے سب پچھ ہوتا رہے گا مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیل آپ یقین جانے میں نے جو قرآن و سند پڑھا علماء کی کتاب میں میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد تھی تبدیلی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکل دین مگ لیا اب یہ لوگ کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے روزہ ہے حج اور ازکارت ہے وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی ان کے لئے تو ہندو آجائے سکھ آجائے نماز روزہ کی اجازت رہے تو رحمہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی بعد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے حضار اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا کیا قیامت اسلام پر گزری پیس سال کے بعد جو دور شروع اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت بڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو لوگ اس کا عجب کرتے ہوں لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لئے جو شخص اٹھا ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا جس پٹی پر یہ گاڑی چر پڑی ہے میں زبرزست انجن کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کچھ رائی جاؤں گا اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا کہ دب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا مسلمانوں کا متوقع خلیفہ تھا اس وقت سے ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دی آخر میں وہ روتا ہوا اگر دنیا سے گیا حضرت علیہ السلام اور حضرت حسن بے باس ہو گئے ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر لارج دے کر غدار بنا دیا کیا انہیں پتہ چل گیا کہ سارے میرے دشمن یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں کوئی میرے صفحہ سارے وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گا اب حسین رضی نوکو بیس سال کے شکندے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدل سکتے ہیں بدلنے کی بات نہیں تھی مگر یہ اختلافی نوٹ احتجاج کہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ انکامل ہے یہ عمر المسلمین ہے اسلام نہیں جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام وہ اہل الحدیث ہوں اہل فقہ ہوں شیعہ ہوں سب مطفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضیوں سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے وہ اسلام کا نمونہ نہیں مسلمان باز شاؤں کا طریقہ سیدانیں بڑھے گئے محل بنیں مسجدیں بنیں سب کچھ ہوتا رہا مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گیا دین کی روح کیا لا الہ اللہ لا الہ اللہ کیا جس کے بارے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں بہرِ حق درخاکو خونگل کی ڈاس پس میں لا الہ اللہ گردی راز کہ حضرت حسین رضیوں کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ اللہ کی بنیاد بن گیا کیوں لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نوازیں پر رہے تھے جماعتے ہو رہی تھے لا الہ اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غرام نہیں بنا سکتا ترجمہ ہی ہے جو ہے نا کبروں کو نہ پوچھو مدے نہ ہوں یہ توحید کا بہت چھوڑا سا حصہ ہے اور میں نے سیدہ وکر خضنویر رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ مامو کانجن کے جلسہ میں اختب کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق مردے مدے نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ مردے مرا کیا بگار سکتے ہیں وہ تو بے وکبروں پوچھتے ہیں یہ زندہ خداوں کو تم چیننج کرتے ہو جن کے پاس جیلے ہیں پھانسیاں ہیں کڑیاں ہیں کوڑے ہیں ان کی کبھی بات نہیں کرتے یہ توحید بلکت تم نے گھوم کر دی حالانکہ پوری سورہ انسان میں اسی شرک کا بیانت حق میں رتا ہو کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کرتے ہیں تم کرنے کے لئے نبیہ رسول اللہ ہے یہ آیت جو میں نے پڑی نا سورہ علی مران کی اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے حکمران اور مولوی اور پیر نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمر مبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ غلام بنا رہے نہیں بنا سکتا پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے غلام صرف اللہ کے حمد دے کسی کے غلام نہیں تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا لوگ کو لارس کے دریئے اور خوف کے دریئے غلام بنا دیا گیا پہل شروع ہو گئی تھی نمونہ اس کا یزید کے دور میں سامنے آ گیا کہ تابعین منافق ہو گیا یعنی قمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلافہ راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مجنے میں کہہ دی تھی کہ عمر تو مغلط تیہ رہے ہو اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو قدر جا مطمئن کرنا پڑتا تھا اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کا مرد غلطی کھا گیا یہ حریت تھی آدادی تھی معمولی آدمی کیا جاتا تھا کہ مجمع میں کہ لا نصمہ ورنزی امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو آدمی کھڑا ہو گیا سنیں گے نہ مانیں گے کیوں جو چادریں مال غنیوت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی کمیس نہیں بنتی آپ اتنے لمبے ترنگیں ہیں آپ نے کمیس پہن رکھی اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت خلیفہ نہیں بن سکی تو امیر المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں چاچا جی آپ نے ٹھیک کا میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دے اس نے کہا آپ بات کرو سنیں گے مانجھیں یہ حریت تھی آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی یہ لوگ کافر نہیں ہوئے انا کلمہ چھوڑ گئے شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم دین رابیوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ قذاب ہیں یہ جھوٹے ہیں ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشان بھی کرنی پتے ہیں کہ یہ رابی جھوٹا جنت دوزک کا یہ معاملہ نہیں یہ بیس کو اجازت ہیں لوگ کہ آپ کیوں لوگ کرتے ہیں وہ بخشا گیا ہمیں تقریف ہے بخشا گیا ہم تو رو رہے ہیں کہ وہ حریت وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دیتی اور اس سے بڑا تفاہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو مطمئن کرنا پڑتا تھا مگر یہ بات کیا ہوئی علامہ اقبار کی زبان میں سنو یہ نہراف یہ موڑ خدا کے لئے سمجھو اور دوبارہ لوٹوز خلافت کی طرف ورنہ تمہاری بگڑی نہیں سا رہی جب تک یہ ملوکیت رہ گی چودہ سو سالہ آ رہے گی مسلمان ملکوں میں ان کے حدث دین نہیں آئے گا مذہب چلتا رہ گا یہ لوگ عمرے کریں گے مدینہ شریف حکمران جائیں گے اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفر کرا دیں گے کبھی کوئی مدر سے ہم کوئی انداز کر دیں گے یہ ڈانگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہے ہیں ایسا کرتے رہے ہیں کہ لوگ بے حکوم بنے رہے ہیں مگر اصلا دین تو ہے نا کہ امت حضاد سب مسابعیوں اسی کٹیرے میں میں کھڑا ہوں اسی میں صدر مہمکت کھڑا اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر عراب حکمران غلط یہ آزادی تھی جو اللہ کا رسول نے دی مگر یہ چھین لی نا کیوں خلافت رشتہ آپ کس کو رو رہے ہیں یہ تو بات ہی نہیں بات تو ہے جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں صرف اللہ کے غلام ہیں جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے یہ اگر حکم کی نافرمانی نہیں کریں یا دین کی اطاعتنے کتائی کریں کوئی بات نہیں حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا تھی مگر ہوا یہ کیوں خلافت رشتہ قرآن گوسیخ خلافت نے حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑی یہ سیکلللزم آگیا لبرلزم نماز رہی روزے رہے سب کچھ ہوتا رہا جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہے مسجدوں میں لالہ کریں حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہماری مرضی ہوگی جو چاہے گا قانون مانیں گے جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں میرے پچھلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنوں نے حضرت مغابیہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہا ہے قرآن میں سے یہ انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ نہیں مانا قرآن و سنت اس لیے اس مور کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا مور امت اور جو بغت رہے ہیں کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا اور اب بزات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ اممد کے مفاد چلی کر وہ کب کہتنے ہیں ہم اممد کے غدار ہوں مگر دین کو انہوں نے پوش دے حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر لیا اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیزی مان لی دین سمجھ کر نہیں مانی کیوں خلاف و ترشتہ آز قسلان گسیخ حریت رہا زہر ہے اندر کام رہے آزادی کے گرے میں زہر کے کترے ٹپکا دیئے کہ بھولنے نہیں بیادا گیا اور وقت آ گیا تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا حسین کو نظر آتا تھا ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں یہ جانتے تھے حالات نہیں اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کہ ہم اس کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی طرح تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے یہ شاکر تربرا شاید کبھی یہ بحال کر لیں اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا کیا بنیں گا پھر پرواہ نہیں سب کوئی آزادی کا قرار گونٹ لیا عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چاند سال بعد اس نے اپنے پہلے خدمے میں کہا کہ تم لوگ کہا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر آج کے بعد اس کے موں سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر اس کی گردن اڑ جائے گی میں نہیں سننا چاہتا کوئی مجھے کہتاق اللہ اللہ آئیے کرم جو خلیفے کہے سناو ہمیں ہم دب غلطی کریں ٹھوکو کہ اللہ سے رک دیا جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطوہ دے رہا خلافت کی مٹھی پلید ہو گئی اور نمازِ جمعہ کا وقت گزر گیا اثر کا وقت جا رہا ہے تو ایک تابی نے کھڑے ہو کر علی صاحبہ میں امام بن عبد کے پڑے نیک تابی کھڑا ہو گیا اس نے کہا امیر الممین نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا نہ کوئی کتاب اترے وقت نماز کا جا رہا خدا کیلئے نماز پڑھا کیا بدلہ ملا اس کو سپائی محل میں لے گا رسال کر لائکر مسجد میں پھینک لیا یہ موڑ تھا جو مر رہی تھی گاڑی لوگ یہی سمجھے کوئی فرق نہیں انوادر ہو امام جانتے تھے کہ آہ یہ لائن معلوم تھا قریب ہی ہے یہ دور ہو جائیں گے لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خریفے بنیں گے لوگوں نے دیکھا وہاں محفظہ رائعہ کی وہاں بیٹھ کر شرابیں پیں حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا یہ کام بڑا ہے اس کے لئے بڑے آدمی اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی ہے کوئی گروہ اس سے منکر نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرنایا سیدہ شباب احل جنہ حسن علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار حسن علیہ السلام اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نے اس کو زلزلہ آئے جو بہوش ہو چکے کوئی تھوڑا سا ان میں ارتیاش پیدا ہو اور جب کئی لوگوں نے مشہرات دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گے کیسا جواب تھا امام دور دیکھ رہے لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا یہ قید ہو جائیں گی ساری ذلت اور رسوائی ہوگی مگر آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کو یہی پساند آئے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں اس کے بغیر بات نہیں بنیں گے انہوں نے شکنجہ کس کر امت کو بالکر چپ کر آگئے بول لینے گئے صحابی رسول نے مالغنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاہتی مالغنیمت کا تجھے دنوں اور باقی تک سیم کروں سونا چاہتی مالغنیمت نے شامل نہیں تو صلاح کیا مرا اس کو پاہوں میں بیڑیاں ڈالی گئی کیا اور خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں حکم بن زیاد کی پلنے کانی کیا صحابی رسول کے ساتھ ہو کہ تُو قرآن پیش کرتا اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں خلافت کو روئیں امام حسین کو دنیا نہیں رو رہے جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا مگر امت کے ساتھ جو ثانیہ گزرا کہ گلہ کمر دیا امت کا بول نہیں دیا یہ اب یزید کے بارے میں یہ فترباری سے پڑھتا ہوں صحیح بخاری ہے کیا وقت آگیا وہ امت جو عمر کو ٹھوک دیتی چھرزین یہ یزید کے سامنے ساتھ کہنے سے چھوڑ گی کیوں نہیں تم سمجھتے یا ظلم یہ ہو رہا تھا میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا جو کرتا ہوگا مگر اصحابی مجھے کوئی جلسہ چیز حضرت سے محابیہ نہیں پیتی رہا اس سے بڑے مجرم انہوں نے کیوں یہ مور مورا کیوں امت کو غلامی انگز اکڑ کیا تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی طرح دیکھیں آپ اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا یعنی خوشامت جو مروکیت کا نتیجہ کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمانی قانون ہوتا ہے کوئی عدالت نہیں کوئی فیصلہ نہیں عدالت نے کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشم نہیں ہوگا ہوگا سب چیز جس سے چپ کر رہے ہیں یہ امت جس کے وہ حق جھوٹی تعریف نہیں کرنی پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور نہیں امت منافق بند معلولی بندے نہیں تابین اور چوٹی کے لو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے لوگوں نے کہا سات ہزار ایک سوٹھتر نمبر ہے اس حدیث کا اور کتاب الحقام کا باب ستائیس نمبر ہے انوان یہ ہے مسلمان ایسے ہوگا جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے خوشان بھی کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے ہیں جب نکل پہ رہے ہیں جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں ان کے موں پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو یہ صحیح ہے درست در جیسے خوشان بھی یہ ملوکیت کا لازمہ ہے جہاں ایک فرق کی بادصہ یہ ہوگی وہاں خوشان بھی لوگ پیدا ہو جائیں وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے یو لوسیلہ ہوگا برنا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں مثال نہیں نام بے کر پھوگا آپ کے سب کو سامنے فوراں پرندے ہوڑ کر اس تانی پر جاں بیٹھ چاہیں تو عبداللہ بن عمر رضی نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور باد میں آیا یہ کون تھا اس کی بھی تشریح نہیں تھے امام عبداللہ نے فرما دی اور پتا تو سب کو سا یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین ستا تھا لوگ نہ بولا لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بولتے تھے حسین سامنے بولا ورنہ جیسے امام بن کسیر امت علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا تھا صرف دولتے ہیں مویعہ جو تھی دشمن تھی اس کی ورنہ مسلمانوں کسی نام میں اس کی محبت موجود تھی سب جان اس لیے عظیم انسان کو اکنا پڑا جنت کے جوانوں کے سردار کو اور میں آپ تک پہچا دوں جو حسین کا دشمن ہے ورسول کا دشمن ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی نے رباہت کرتے ہیں مسلم دیامدہ ہے مستدرک ہے صاحب فرمایا من حب الحسنہ والحسنہ قد حبانی جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا من اب غضہ ہما قد اب غضہ نہیں جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے یہ رسول سے علاق نہیں ہے اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیعت میں پڑھیں ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا سچ مجھ ٹھے بھی وہی اور صاف مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر اس نے کہا اب حسن ابن علی جو ہیں بلکل ان کے مشابہ تھی آپ نے فرمایا تو انہیں واقعی رسول اللہ کو دیکھا صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھی اور جب عبداللہ ابن زیاد کا امام بخاری ترندی لکھتے ہیں نامراد اس کا دربار تار وہ حضرت حسین رضی کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے تو حضرت حسین نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول اللہ کے سر سے پاؤں تک مشابہ دیتا یہ تانہ دے رہا ہے اگر یہ حسینی جو رسول اللہ سے مشابہ دیتا اور کون حسین ہوگا تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا یہ حضرت حسین سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چھپ رہے ہیں تو یہ ہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ خوشان بھی بن جائیں گے منافق ہو جائیں گے باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ تو روک گئے فواقعو فی عزید اپنے مابیہ تو عبداللہ بن عمر رضیم کے پاس انہوں نے عزید کو بہت برا برا کا فکارات کورون حاضر فی وجوہ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے موپر بھی یہ کرتے ہو یہ اسلام ہے دین تو کہتا کر دو حق کو یہ اللہ کے رسول اللہ اور خرفان نے اسے خمگر بعد میں نہیں رہنے دیا میں کیا کروں اور دوسرے کے گھر مار مار کر رہو کر دیا کچھ کو لارچ دیا جیسے اسی کتاب الفتر میں آپ پڑھیں امام ببن حضر فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپایا عبدالعمان بن نبی بکر کو بیجا عبداللہ بن عمر کو بیجا کہ لاکھ لاکھ لے رہو اور یزید کی بیعت کر رہو انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا لارچ بھی اس نے دینا شروع کیا خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں تاریخ کو آگل گائیں یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے وہی تبرید و جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں لہے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا خیامت گزر رہی تھی اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دیروں میں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے موں پر تے بل نہ نمدہ ہم منو سنیر ہے ان کی تاریخ کرتے ہیں ان کی ملاکت اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں اب سارے کر رہے ہیں کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ رہے ہیں مگر نہیں ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تو دوسری عباد میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فکلتو انہ نجر سرائی ایمہ جنا حاولا فیتا کلمون فی شہن نار من الحق غیر فنصدق ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ ساچ بہو رہے ہیں اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں عمد کو لے جاتی ہے غیرت گئی ساچ گیا ضمیر کی مخارفہ شروع ہو گی کہ اکبر بھی گریٹ اکبر آزم بے دین ہو گیا خیر وہ موضوع لگ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا تھا ابو الفضل نے کسیدہ نظم کر دیا بینگن کی تاریخ بینگن اے ساتھ بینگن اے ساتھ پکوا کر کھایا گناب بیٹھ گیا صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں اس نے کہا کل تم تاریخ کر دیا اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں شاہ کے نوکر آپ یہ خدا کے لیے سوچیں دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ ساتھ نہیں بور سکتے مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے تو کہا ہم جانتے ہیں کہا لَكُنَّا نُدُّ حَادَ نِفَاقٍ فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے فَلَا عَدْلِي كَيْفَوَا اِنْدَكُمْ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اے ابو عبد الرمان یہ بھی ابن عمر کی کنر ہم امام کے پاس آتے ہیں حاکم کے پاس یقزی بالقضائے نراح جارن وہ فیصلے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے بلکل غلط فیصلہ کہا فَنُقُورَ تَقَبَّلَ اللَّهُ ہم کہتے ہیں اللہ قبول کریں اللہ قبول کریں جزاک اللہ فَقَالَ اِنَّا نَحَنُ مَعَشْرَ مُحَمَّد آپ نے کہا ہم رسول کے ساتھی تھے اس کو مرافق سمجھتے تھے مگر دور بہت جلدی بدل گیا پچاس سال نہیں گزرے نمونہ پڑھا میں نے اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں یہ بار نہیں جل اور اس میں امام ابن حضر رحمت اللہ یہ کتاب التعبیر ہے خوابوں کا بیان اس کا باروں باب ہے اس میں یہ روایت آتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیرِ مغاویہ کچھ ہم خلیفہ کہتے ہیں یہ لغت ہے ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آدھ ہے دیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ وقت کا حکمران ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فیل واقع جو واقع ہے ایسا ہو رہا ہے ہونا چاہیے یا نہیں اس کو بالحق نہیں کہنے حق نہیں انکرنا ان کو حکومت کرنی جیمر ہے بالفعل ہے ڈیفیکٹو ہیں ڈیجیور نہیں تو امام دیکھتے ہیں اس میں یہ پڑھ لیں تین سو بانویں سباب فرماتے ہیں معاویہ رضی انہوں کو جو حاکم کہتے ہیں لَمْ كُنْ فِي ذَلِكَ مَعَرْضَ لِحَدِيثَ الْخِلَافَةِ بَعْدِ سَلَاسُونَ سَنَا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ الرسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہے دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئے لَنَرْ مُرَادَ بِي خِلَافَةِ النُبْوَةِ کہ جب تیس سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ سرسل نے سکھایا وَأَمَّا مَعَوِيَةُ وَمَنْبَادَ وَفْقَانَ اَكْسَرْ مَلَا طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَا سُمُّ قُلَافَةَ اور حضرتِ مُعَوِيَةُ ان کے بعد آنے والے جو ہیں بے شک ان کو لو خلیفہ کہتے ہیں مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ مروق کا یہ بادشاہوں کی طرح محل اس طرح جبر سختیاں مرضی کی بات یہ تین سو بانوے سواب بار نہیں گئے اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی نے دیکھ رہا ہے کی لائن بدل گی قبائلی جنگیں حضرتِ معابیہ اور یزید عرباد نے اتنی کلائیں اپنی ضرورت کی خاطر یمنیوں کو کیسے ہیوں سے لڑایا کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا یہ گورنمنٹ کو فیدہ دے گا اس کو اکسا دیا دوسرے کو لڑا اور حکومت کرو فرق رسول لوگوں کو لڑا کرو ان پر حکومت کرو اتنا ظلم ہوا کہ قبیلے آپس میں ٹکلانے لگے اور دوسری طرح مبالی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ عجمی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا حتیٰ کہ بنو میعہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جذیہ نہیں ختم کیا دین کی تین مٹی پریزی یہ کلمہ پڑ گئے مگر وہی ٹیکس لگ رہا عدد کافرم پر ہوتا لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں علماء رو رہے ہیں داریوں ہوتا رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں لاتے پھر بھی جذیہ اسلام داتے ہیں پھر بھی کافرمالا جذیہ فقیر عالم رو رہا ہے مگر کچھ نہیں سکتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کی اب گورنوں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کام ہو گئی ہے تو بہت آلہ فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر بیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بیجا تھا دین کی طرح بڑھانے والا جب بھی بنا کر نہیں بیجا تھا ٹیکس کلیکٹر نہیں تھے کہ خزانہ بڑھیں دین کی دعا اس لیے کلمہ پڑھانا منظور ہے پڑھتے جائیں ہمیں اس جذیہ کی کوئی ضرورت ہے مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی دنگیں موالی کے ساتھ ظلم مختار کے ساتھ صرف موالی تھے مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں عجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف میں انہیں چادر بنا رکھی یہ اریسٹوکریسی تو ہے کہ عرب سرداری سب کوئی بنے ہوئے ہیں ان کو ملازمتیں مر رہی ہیں خزانہ ہیں نہیں کہ یہ ہے ملوکیت تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کشی رہی ہو یہ سارے ساتھ تھے موالی ساتھ تھے عجم کے سب اس کا ساتھ ہے یہ صحیح اسلامی مساوات آئی تو اس لیے یہ مور جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے یہ ملوکیت میں ان کا گھش جو رہا ہے اب بھی ہے رہے گا باقی نہ رہی تیری وعینہ ضمیری اے کشتہ ملائی و سلطانیوں پیری یہ تین کی کٹسے ہیں یہ ملہ ملٹی علیہ السپرانہ ہے بے اکرہ آپ ناراض نہ ہو اندر سے ایک ہوتے ہیں برمایا مسلمان تیری وعینہ ضمیری شیشے کی طرح کا صاف ہے حق کو پہچاننا باطل کو پہچاننا صاف بات کے نام نہیں رہی منافق اور بزر بہا دی اب باقی نہ رہی تیری وعینہ ضمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکر لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں جو جی چاہ گا کریں گے ملائوں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے مانو گر جنب میں جاؤ گے ورنہ سب جہنگ نہیں ہے ان کے پاس یہ تلوار آگئی ہم اللہ خدا کے ایجنٹ ہیں پیروں نے کہا کہ اگر خدا سے کرسائی چاہتے ہیں ہمارا بچیلہ کیونکہ تین خدا بن گئے غلامی میں جکر لیا بے اکھڑ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں مولی سے فتوہ لے رہے ہیں سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں بیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوازنات اللہ میں اکبار احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا ہے بڑا حادثہ میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتے ہیں روتے ہیں کہ انسان اتنا ذریع ہو گیا دیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوازنات مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا حق نہ کہہ سکا ان کے سامنے جھگ گیا بروابت نے جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتیں روتے ہیں کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپائی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے کہاں ہے وہ توحید وہ لاحلاللہ کہاں ہے یہ کہاں کہ بھت کشن نہیں جیتے پیر نہیں جیتے یہ ذارم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں مٹھی برید کر رہے ہیں کشنی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشانت کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے دیانسو نکل دی آہے سوزناک نکل دی ہے کہ یہ سلام تھا اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار جب موڑ بنا تھا نا بنیادی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی کل میں رہیں گے مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے جو چاہے گے منصوب کر دیں گے اب یہ دین میں تبدیلی ہے لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدانہ کرو گئے کو ان کو کیا بتا کہ کیا فکر ہے بھئے کیوں ایک انسان خدا بن گیا کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے تاغون اوشک فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا آزادی کا گھرہ گھونٹ لیا تو کون اٹھا بے عظیم خاصتان سر جلوائے خاصتان سر جلوائے خیرال امن چون صحاب قبلہ باران در کے پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا ہے رحمت کی بارس لے کر آیا اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے ہو رہے ان کا کیا بگڑا یہ تو امتی سے حضور کو مانتے سے دین میں اگر تبدیلی ہو کیا ہے وقت گزارتے رہیں وظیفے ملتے رہیں گے کعبہ میں یہ تواف کرتے رہیں گے مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے جو کارنر کر رہی ہے کون اس کا روکے گا یہ لکھا دو جانا چاہیے رب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی کتاب اضالت الخفا پڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ تیرہ سو سال کی تاریخ جانا عمل المسلمین علق کرنا چاہیے شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناؤں کو ڈیفنڈ کریں یہ شرک ہے ہمیں کیا ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو سے کیوں دوسروں کے راکوں میں جاتے تھے جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے راکوں میں جانے کا یہ جہاد نہیں فساد ہے ہم ان خلیفوں کو دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں درویش پھٹے کپڑے پائی نہیں غلط استعمال کریں گے اسلام ان کا محافظ ہے عمر المسلمین علقہ اسلام علقہ یہ لکیر امام حسین رنج کو اسلام علقہ واللہ کی کتاب میں رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قیامت تک ہی اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے یہ دین نہیں بنے گا شکر ہے انہوں نے بچا لیا اور اب ایک فقیہ آپ نے مجھے بتا سکتے اہل سنت میں یا رجو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا یہ سنت کوئی نہیں کرتا ان کو خریفہ راشد نہیں منا گیا کہ مسلمان تھے ٹھیک کوئی نہیں اور جو کہتے ہیں اجتہاد کیا کروں حوالہ سنت نے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھے مگر دو سنت میں ریکارڈ کرانا تھا جنہوں نے یہ بہانہ مرانا لکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتہاد تھا یعنی اجتہاد حجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اجتہادی غلطی ہے وہ بھی نیک نہیں تھے بلکل جھوٹ بولتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بغیت سر رائد تھی شرع لقائد لشیخ العجل العالم اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا رہی ہیں کہ حضر سے معاویہ نے جو کیا اجتہاد اور سب کو فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات تو مہار بات واقع شدہ ادراہ نزاد اور خلاف اتنا بود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد و جنگ او خالی اجتہمیت و نفسانی اتنا بودہ وہیں کے گویند خطائے اجتہادی بود پسند خاطر انصاف پسند آنے سال سب اہر حضیثوں نے چھاپا اہر حضیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہر حضیثیت پھیلی فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضیم نے اجتہاد کیا ایسی بات سے جنگ او خالی اجتہمیت و نفسانیت اتنا بودہ جو حضرت شریع رضیم کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑی ہیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر کوئی دین نہیں وہیں کے گوہند خطا اتحادی بود کردہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی صرف غلطی ہو گئی برنانی پسند خاطر انصاف پسند آنے سالس جنہیں انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھنے وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتی کون سا افصان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو عمر ادناز کی طرح یہ قید اور خدانی جیسے ابن نے کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ تاکی اور مجمع میں آ کر کچھ جوٹ بولویا یہ اگر شروع ہو جائے اتحاد تو کون سا گناہ گناہ رہ جائے گا اسرائی مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت تعالی رضیم کا رشید کیا تو یہ اتحاد تھا اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اتحاد اتنا ہی تو جتنے ہدایت السائل الہ دلت المسائل بارہ سبانے چھوٹی کے مسائل جو جون پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی بہت تحقیقی اور نچوٹ فارسی میں ساری کتاب تو اس میں بھی حرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اتحاد تھا اور یہ تھا بالکل غلط بات نہیں اتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر وہیں ہمچو تعویل کسے پانچ سو دس سبا کیا طرف معاویہ در فواقر ویت تعویل کردہ کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حضر نے کہ حضرت تلہ کوئیس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اتحاد سے مارا کہ حضرت تلہ کا دخل ہے حضرت عثمان رجی قتل میں اس لیے مروان نے بدلال لیا فرماتے ہیں بلکل غلط کہتا ہے ذہبی سچا ہے کہ مروان بلکل ظالم اور جھوٹا ہے اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کیا ہے کہ آز طرف معاویہ در فواقر ویت تعویل فاقرہ کی جمع کمر طور جائنے وارے برے کام کہ معاویہ نے جو کمر طور برائیاں کیا ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو وگفتا کہ ویتر بغیئے خود مجتد بود کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المؤمن کے خلاف مجتد تھا ودر آباس من مشتہ وقدر آف آر الرزیس بید میں امامنا المہاربین علیہ الرزیل معاویہ وزنی منتبغات علیہ الرزیل صاحب الحق وقدر پڑو امام محمد بن آئیو وزیر جو مجتدر مجتد تھے آتمین صدیق یمن میں اہل حدیثوں کے وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہیں کہ یہ فقی بہانیں بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا کہتنے سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیروں سے سب باغی تھی اور حق قدر چلی کے پاس تھا ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کوئی لارت نفسانیی سے سب کچھ کیا تھا اب امام حسین رضیوں کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے سرخ روح عشق غیور از خونے ہو شوخ یہ نصراز مضمون فرماتا عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چیرہ یہ سرخ روح صرف حسین کے خون سے وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا موں سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلیوں سے ساتھ گھروں میں گس گئے شوخی ہے نصراز مضمون اگر اس مضمون نے کوئی شوخی نظر آتی ہے چنکتا وہ نظر آتا صرف امام حسین رضیم کے خون سے کیوں کہتے ہیں وہ ساری امتوں کا سردار ارلا کر رسول اس کا کندہ سوارج بنتا تھا حسین نماز میں امام نصائی حرمات نے حضور نے نماز لمبی کر دی لوگوں نے سمدہ جہان قبض ہو گئی بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز حرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا میں نے اس کو دل نہیں اس کا بکان آجا نماز لمبی کر دی اس لیے بیت جیسے میں نے کہا ہے بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے کام پڑا تھا جمعی جمعی حکومت مشرق سے مغرب تک کھوڑ کوئی بول نہیں سکتا تھا گردنے اورتی تھی حجر بندی جیسے صحابی اور ان کے چھے سا تھی میدان مرجد راہ میں جہاں حرجر نے اللہ اتبر کا نعرہ بلان کیا فتح ہی اس نے کیا وہاں بیچارے کی مہت آگئی سامنے قبریں کھوڑ دی گئی جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بس سکتے ہو صرف اس طرح بس سکتے ہو کرئی ابن ابی تعالیٰ پر لانف جو حجر نے کہا نوے سال محبت کی اور آپ میں قبریں دیکھ کر لانف کیوں کرو جو کرنا ہے اور میں قیامت کے لینے انہی خون آرود کپروں سے تیرے ساتھ مروں پر سرات پر سامنا ہوگا تیرا اور نماز پڑی دو رکر اجازت لے کر اور حضرت امام محمد بن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی اور یہ دو رکھ سپڑے انہوں نے کہا دو فاضل آدمی جو اسلام میں خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن عزیز معاویہ کے زمانے انہاں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دیا اس لیے سنتا کیسا کرے تو بھئی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کے پہلے خطبہ دیا گوڑے پر سوار نہیں گیا میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا قرآن سامنے فرمایا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہو اب پوری زمین نے میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسہ کو ہے میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر اب اسے خضریہ سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جانت کے جوانا کوئی نہیں مانی بات پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ گھوڑا لاؤ خجر تمام ہو گئی اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا ہو کوئی پروانی کی اور پھر وہی جو ابن کسیر فرمات نے کہ امام شاعر بھی تھی ان کے اشار نکل کی یہاں البدایہ میں امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی سوسور پر انہیں کیا ڈرنا تھا کیا انہیں جب یہ جسم بنے ہی فناہ ہو رہے کے لیے کہ ایک دل مر نہیں ہے کوئی بچے گا مرنے سے تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا یہ مشل تھا ان کا اس لیے اعلانیاں کہتے تھے کہے لوگو اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں غصے جائیں آو تلوارو اپنا کام کرو حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ تو ظلمان سارا کسا بگاڑ لیا کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا رہی کچھ نے بیسے حکومتوں کی خشامل وہ حکومتیں چلی گئی مگروں کے ایجنٹ موجود ہیں بعد میں بھی نسلیں آتی رہی ملوک ہیں بادشاہ ہیں خیزانوں سے پیسے ملتے رہے کھاتے پیچھ رہے یہ چھوڑ نہیں سکتے راست ان کی تاریخیں کرتے ہیں ملوکیت کی علا رہت ہے جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خشامل کرنا لگے اب کیا کرے سارا ظلم ہوتا رہا بے لکل دین سے لوگ ہٹ گئے خشاملی ہو گئے لارج نے لوگوں کو گمراہ کر دی پیسے ملنا شروع ہو گئے جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جھا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے عام بگو کی کیا بات اسی لئے حضرت حسین رضی اسے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے امت کس طرح تباہ ہو گئی ہم وہی ہیں ان کا چھوڑ دکھر گئے ہیں مرہ بھی یاد کوئی آئے گا خشامل ہاں حضرت بلکہ ٹھیک بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر سکول کو ہاں اسے بھاڑ کر لے بیچ گھرہ گھونٹ گی حق نہیں کہنے تو کہنے والوں نے یہ کہا فرزدک سے آپ نے پوچھا شاعر تھا بڑا محبی اہلے بیٹ ماں کو لے کر حج کے لئے آ رہا تھا اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی نے یار مکہ سے آٹھ تاریخ کو کیوں نکل گیا انہوں نے حج کیوں چھوڑا دو دن تو رہتے تھے حج کر لیتے یہی تو تو نا رہے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چر کر پتیس حج کیے تھے زندگی میں وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا دو دن رہ گئے ہیں لوگ میرا کو جا رہا ہیں وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا سوچا نہیں اعتراض کر رہے ہیں فرزدک نے جب دیکھا کہ ایک کافرہ باہر کو جا رہا لوگ کدھر آ رہا ہے ماں اس کی ساتھ تھی حج کے لیے آ رہا اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں کدھر جا رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا آئل خانہ ہے یہ لوگ جا رہے ہیں عراق تو فرزدک آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ آج کیا اور دوسرے پوچھے اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدک بتاؤ کوفہ کا کیا حال یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے پھر تو ہم بھی گئے نہیں کہہ سکتے بھئی گناہ دوایا ہوا اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی ترواریں بنی امیعہ کے ساتھ دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں اس ملوکیت نے کچھ رکھتے آئیں گے ان کی طرف سے عروض تک خود ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدانے کے ان میں سے کون امام ساں کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنم باقی رو رہے تھے سب جلسے شرمندہ سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر بس نہیں چاہتا عبیدالوہ ابن زیاد نے شہر میں منابی کرا دی تھی کہ کوئی بارک آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو سے کربلا جائیں ساتھ لوگ بیچارے ڈرتے چلے گی یہ ہے وہ ملوکیت تو اب جب پوچھا کیا ہے کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار ہیں ان کے ساتھ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں پارٹیاں بنی فلان ان کو رہدہ پوچھو قرآن سار پر کہیں گے یار ملوون آدمی کیا کرے نہیں کہہ سکتا یہ ہے وہ لانت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی سمجھو اس کو میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا ایتنے ٹھکرائی جا رہی تھی حدیثیں ٹھکرائی دی سودی کاروبار شروع کر دیا صحابی نے کہا کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل اور انہوں نے کہا اوہ حدیث ہے رسول اور تیری رائے یہ صحہ سے دکھاؤں گا میں یہ زیرتی شراب کروتا میرے نظرے کے یہ کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا کیا حق ہے اس کو کہ امت کو پوسے بغیر زبردستی مسلط ہو دیں یہ مسلط زبرمرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پساندی نہیں کرتے زبردستی بیٹھتا ہے جرم یہ یہ کوئی نہیں کہ نباز چھوڑ دی یا ذنا کی ہے یہ بروہی ہیں ہوتی انسان کیوں وہ اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھ دی رہی اور جو حضرت عمر رضی نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشوتہ کے خلیفہ اور جو بیعت کرن دونوں کے سارے اڑا تھا صحیح بخاری میں دیکھ لو ہم سے بھئی جمہوریت ٹھین لی شورہ سن لی کہ ہر مسلمان کہہ میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تخت اور چھوڑا چھوڑ دی جب وہ گئے نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوں جس نے ہٹا نہ ہٹا رو کیا فیدہ ہوا ایسی جبر کی حکومت جائیے وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے گی ایک میرا اس سے پوچھا سناو کوفہ کار اس نے کہا حضرت سردار جو ہے ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا جتنے چوزری جناری ان کو ابن زیادہ نے ایک نی رکم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور عوام بیچارے در گئے عوام بے ایمان نہیں ہوئے وہ سینگ یہ جو کہتا کہ کوفہ وارے غدار تھے میں اس کے موہ پر تھوکتا کوفہ وارے کون غدار تھے کوفہ وارے سلیمان ابن سردردی غدار تھا اور جس نے خاتھ لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچھ رکھا تھا اور مالک ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا اب دوسرا ہم پر مسئلت ہے اور کون آئیے پڑھو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابنی صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضلہ اس کو تم کرتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے یہ کٹ کیا اور بعد میں وہ دلال لینے کے لیے کون اٹھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد مو پر برکا ڈال کر اے حسین ابن عریب بن کر شہر میں داخل ہو گیا ہم سمجھتے رہے حسین آیا سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کا کر سلام کرتے رہے محل میں جا کر اس نے نکاب ہوسارا ہم سب کوئی ارغمار ہم مدد نہیں کر سکے غددار کوئی نہیں ہو پھر میچنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ سو گیا ہم نے بلائی اور مدد نہیں کر پھر طواب ان کی جماعت شہید ہو گئے سارے شہید ہوئے وہ پانچوں خاتے لکھنے لارے پہلے سب مارے گئے جانے دی اللہ کے راستے میں تاب صرف کر اور ایسے پڑتے گئے ان کو کہتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کرتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے در چھپتے ہیں جامعے اور دوسرے در سلیمان بن سرد کو رکھتے ہیں سبائی لیڈر اور خدیصو تمہیں اتنا نیرم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا صحابہ کے عاشقوں نامرادظم میں ایک صحابی جلیل کو صفائی لیڈر کیا رہا ایسے ایسے ولی اور نیکروں کو بے امام کر رہا ہے علم ہی نہیں اور جب بچوں نے پسا کون ہے جواب ہی نہیں آیا کوئی مضادہ نہیں ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا اور صحابہ نے بلایا تھا صحابہ خداف تھے مصور بن مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا عمر بن حضم دردار نے کیا معاویہ کہ انہوں نے کہا مر رہا کل خدا کو کیا جواب دے گا کون کہتا کہ حسین طرح تھا مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا یہ جرد صرف حرزند رسول کر سکتا تھا اور وہ بھی اس لیے یہ آپ نے خطوے سنے اب بات لمبی اور میں پھر اگلے جماع میں بیان کروں گا یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کرتا ہوں خدا کے لئے حدیثیں بیان کرو حدیثوں کے بھی دشمنوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کھیر رہے تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئی ہی حجرہ کے اندر دیکھا تھا رسول کریم علیہ السلام کی ریشیں وارداری آنسوں سے تر تھے فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا فرمایا امی سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا حسین کی موت کوئی چھوٹی ہوتی خاص طور پر فرشتہ آتا کن کی موت کی طرح دینے کے لیے خصوصی فرشتہ آیا بتاؤ کوئی صحابی بتاؤ کوئی امام بتاؤ کوئی نہیں یہ بات ہی عورتی کے دین میں غرط مور مڑا جا رہا امت کو گمرا کیا جا رہا تھا پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کرمہ کو غرط کام کرنا لگ جائے تھے کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں مسلمان پہچانتے تھے اب کلمہ کو بیٹھا ہو کر لوکت دیار وہ نوازیں پڑھتا بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا عمرے کرتا بس دھوکہ مدارس کی موضوع علماء کی کبھی کان فرنسے ہوگئے علماء کان فرنسے مسائق کان فرنسے دھوکہ یہ سارا بیان پڑھوں کا ملوکیت میں کیا تو مگر یہ اگلا خطبہ انشاء تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے یہ بتاہ دوں کے غرض ہو رہا اللہ کے رسول کے طریقہ سے انعراف ہو گیا ہٹ گئے ہیں لوگ تو بہت سوں کو رشوتی کی کچھ ڈر گیا کوفہ والے مقابلہ کے لئے اب جو کہتا ہے کوفہ سارا آپ جانتے ہیں فیسرہ بات سارا ہے میرے خیال کا کچھ میرے خیال کا کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی لوگ ہر طرح کی کوفہ میں یزید کے بھی عامی بہت تھے انہوں نے خاتل اکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر عزیز جو گورن تھے صحابی تھے انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی انہوں نے کہا کیا سختی کروں یہاں لوگوں کی جو رائے بے شک منحظم ہوتے رہے جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں نیک آدمی تھا پہلا فرزان تھا جب مجینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا مکہ میں مارا انہوں بنو میعہ نے پھر درخت پر لٹکا دیا گیا یہ مسلم شریف پر نے اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ حکبر کے نعرے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ حکبر وہ تھا جس طرح یہ عبداللہ پیدا ہوتا مدینہ میں اللہ حکبر کہا گیا کہ یہودیوں نے کہا دیا تھا ہم نے جادو کر دیا مسلمانوں کے اولاد نہیں ہوگی عبداللہ پیدا ہوا حضور کے پاس لائے آپ نے تحنیق کی ساتھ پر ہاتھ پھیرا وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانے قابے میں اور دفعہ نہیں کیا کئی مزتگ لاش دوسری درخت پر لٹ گئی اور یہ نمان ابن مشیر انسار میں سے پیدا ہوا تھا اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے مرض راحت میں اس صحابیہ رسول کو بھی قتل گیا اب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غلط ہو رہا یار ہم تو بھول گئے تھے اس وقت یہ بھی مار دیا انسار میں یہ بھی شہید کر دیا گیا تو حضرت نمان نے سختی نہیں کی عزید کے حامیوں نے خاتل کر لیا کہ یہ جو ہے نمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا اگر آپ کو شہر درکار ہے تو کسی سخت آدمی کو بے گا اس کے حامی بیش مار تھے وہاں بھی اسی وقت عزید نے مشورہ لیا کس سے مشورہ لیا اب پہلے کس سے مشورے ہوتے تھے مہادری انسار سے مگر حضرت مغابیہ کس سے مشورہ کرتا تھا عیسائی سے جیسے آپ کہتے ہیں ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری حدیت نے کون تھا مشورہ دینا تھا سرجون سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے اور نظام تارین کس کے حوالے تھا ہم کہہ رہے آگا خانی بدر رہے ہیں نظام تارین پہ کیوں ایک عیسائی وہاں نہ کو دے لیا سارا نظام تارین کافر کے حوالے کر لیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے محکمہ زکاعت میں عیسائی برتی کر رہی ہے تو امام ابو بید القاسم ابن السلام کہتے ہیں ابن عمر سے وہ انہیں پوچھا کر زکاعت دیں انہوں نے کہا بنا دے یہ گناہگار سے جب دب کافر رکھ لی ہے انہیں محکمہ زکاعت میں اب کیا حق رکھ دین کی نٹی کافر تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ دی اسی سرجون مسیحی سے پوچھا اس نے کہ کیا کرنا چاہی باپ کی طرح مانتا تھا کہ میرا باپ اس سے مشورہ اس نے کہا میری مانتا نا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ ابن زیاد کر سکتا یہ ظالم ہے جلاد ہے کسطاب ہے ہاتھ پاؤں کارتا رہا ہے کوفہ ہم یہ جائے گا تو ڈر دیں اس کو بھی کہتے ہیں خبر کوئی نہیں سویا ہوا تھا کانوں میں سہسوں کا تیل ڈال کر پاغل بناتا ہے یزید کو ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے حضرت محبیہ کے مانا سے جانتا تھا کہ کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے پہلے دیری حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیجلہ لا رفض صرف یہ اور ذرا نرمینی ہونی چاہیے اب بھی پاغل بند کر ہمیں گے گا تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بیج اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاب اڑا حسین بن گیا لوگ اسلام علاقہ یہ ابنہ رسول اللہ کیچ رہے پتا چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا وہ اٹھارہ ہزار اب بیس ہزار دور نہیں کہا تھے مگر کیا کرتے محل میں جا کر نکاب کھولا اور عریف دوتے چوجری جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے اس نے کہا یہ ارغمار وہ محل کی چھت پر چڑ کر کاؤ کہ ساتھ چھوڑ دو وہاں پکڑے کرا دیں ڈر کہہ رو عرفہ پہرادی کے لشکر آ رہا ہے شام سے ماہیں آگئی عورتیں آگئی چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ لوگ پہلے حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور سے بزدل ہو چکے پھوڑ گا ساتھ ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اس عبید اللہ بن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا شمر کو مارا عمر بن سعید کو مارا مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے کوئی نار کوفی لائیو فی کا گرو بے بس ہو کوئی پیش نہیں گئی ورنہ سلیمان بن سرد کو کہتے سعید بن نجوہ فداری کو کہتے ایسے ایسے اور یا اور حضیث کے راوی کوئی خدا کا خواب پڑھو اور نہیں پرسکتے مجھ سے آ کر پڑھو کیا کہتے ہیں کہ عزید جو تانا یہ حضرت معاویہ کو اشرا مو اشرا میں تھا میں نے فارغ تحصیلوں سے دھا لا حو لا حضا پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں سے تھا میں نے کہا ناؤذب اللہ کیا کرتے لوگ علمی کوئی نہیں اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شاہ کا نام نہیں اگر اسلامی حکومت نہیں ہمارے نماز روزے سب موں پر مارے گئیں کہ اللہ کی کتاب ہماری ہمیں بند رہی اور ظالم اپنے حکم چلاتے رہے مسلمان اگر اتنا بے غیرت ہو گیا اور اس کے اپنے ملکوں میں خلاف شریعت قانون چلنے شروع ہوئے اور مصطفیٰ کمال پیشا جائے وہ رحمت اللہ علیہ ہو گیا جس نے عربی اذان روک دی عربی نماز روک دی عورتوں کے سروں سے دپٹے کھینج لیے نکاب نوچ لیے اس ظالم کو کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کمال پیشا تھا اس کو کہا نمونہ نمونہ چر رہا ہے اور میں آخر میں سنا جوں کہ الحمدللہ کہیں سے اچھی بات بھی آ جائے تقریر ختم کرتا ہوں میں نے پڑا دیل خوش ہوا کہ انگلینڈ میں پولیس افسر ایک اور پولیس میں بڑھتی مگر ہدا مسلمان نکاب ہدا اب جو چیف ہے پولیس کا اور دیکھیں کافروں کے ملک کا حال اور اپنا دیکھیں اور چیف نے کہا ہاتھ ملاؤ اس عورت نے کہا نہیں میرے دین میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت کوئی نورس نہیں لیا گیا کوئی مرازمت سے برخواست نہیں کیا کوئی ناراض نہیں ہاں اور بھئی جب تم بکتے ہو کہ آزادی ہر شخص جو پساندرس کو کرے تو کہاں جاتی ہے تمہاری پساندرس کہ تم وہ کہتی میں نے بڑھکا لینا تم کہتے نہیں ہاتھ آزادی ہے تمہارے چریکے کے مطابق بدماشیاں کرے پھر ٹھیک ہے وہ بیچاری کہتی میرا دین اجازت میں نے اپنا ہے اس کو پھر وہ بھی کرنے نہیں کرنے اس عورت نے صاف کا چیف سے کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مرد سے ہاتھ ملا ہوں شابہ کیسا اچھا واقع ہے اور دوسرا سن لیں جو کہتے ہیں نہیں اکل انسانی کافی حضاعت کے بلکل جھوٹ بولتے ہیں اکل آیارہ سو بحث بنا لے دی یہ وقیل آپ پہ پاس اکل منج نہیں پڑے ہی کے جھوٹ بولنے کے لیے بڑے بہانے آتے ہیں مجرموں کو بڑی کرا دیتے ہیں بڑی لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں اکل کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں اب دیلی نے کیا کیا کہ لڑکیوں کے مذرسے کے لیے استاد مرد رکھے یہ خبر پڑے ہیں اور دین کی طرف آجا خدا کے بندو ورنہ مچھی پتھر چار کر واپس لوٹے ہیں کوئی فیادہ نہیں دھکے کھا کر دھکا ہوگے دین جو ہے یہ سرات مستقیم اب مرد رکھے گئے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے ہندوستان کی بات کر رہا بدکاری ہیں بہت ہیں استادوں نے چھڑ چھڑ کی لڑکیوں کے ساتھ جنسی تحضر کیا حکومتِ ہندوستان نے آلڑا جاری کہتی کہ لڑکیوں کے سکولوں میں استاد مرد نہیں رکھے جاتے بھئی یہی بات تفہین کہتا کیوں تمہیں اقل نہیں آتی کہتا ہے نہیں مرد عورت کی کوئی بات نہیں کٹھے رہے آ یار یہاں سے اوپر کہہ رہے ہو بدماش ہو تم یا جان بل کر جھوٹ بول رہے بھئی آگ کے پاس جب موم جائے گی کیسے نہیں پگلیں کیوں مرد عورت میں جو کشد ہے نہیں رکھ سکتی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی دینوں سے کوئی پاک ہے ہماری ماں ہیں مگر قرآن نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کہ ان سے بھی کوئی شاید مانگو تو پردے کی پی اور ساتھ کہا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا یہی تریقہ اللہ ان سے بارہم کہہ رہا کہ سامنے آگے دل نہیں پاک رہے یہ کہ ان پاک ہے ہندوستان کی خبر بھی میں نے پڑھی کہ اب انہیں ہی حکم واپس لینا کہ مرد نہیں عورتیں پڑھائیں یہی ہونا چاہیے کہ عورتیں عورتوں کو پڑھائیں مرد مردوں کو ورنہ یہ اختلاج جو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا تو کروڑوں ضرور سلام اللہ کے رسول پر ان کی حال پر جنہوں نے دین صحیح شکر میں ہمیں دے دی عمل ہوتا یہ نہیں دین بہارال تحریف سے بچ گیا لکھا پڑا وہ ٹھیک شاک ہے کہ یہ صحیح اسلامی حکومت ہے یہ غلط ہے کرتے رہے زبردستی بیٹھے رہے ہیں مگر ان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے تو اپنی نمازوں میں دعاوں میں برات کرتے کہ اللہ ہمیں ہم سے لا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر کوئی عذاب ان پر آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہم دل سے ان پر راضی نہیں ہیں اگر ہم بے بس کر دیئے گئے چودہ سو سال سے تو یہ ظالموں کا تسلط ہے اور ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا تیرا بادا ہے کہ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے پر جاتی انشاءاللہ تو ہم گناہگاروں کی خبر لے گا اور کسی دن ان ظالموں کو ابرتناک انجام جو ہے وہ نصیب ہوگا اور اہر اسلام کو چھنڈک نصیب ہوگی ورنہ ایک دور تو جو پوری امت مانتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ ایک بچہ آئے گا جس کے بارے نے حضور نے فرمایا کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بڑی ہوگی یمل ورزا قسطان وادلہ وہ اس کو عدل اور انصاف سے بڑھ دے گا ابوال امام المہدی تو پوری امت مانتی ہے وہ دور آنا ہے آ کر رہنا ہے آئے گا انشاءاللہ جیسے سورج نکلتا ہے اسی طرح یہ بات سچی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے کرتوتوں کی ویسے اگر ہمیں کچھ سزا مر رہی ہے تو ہمارا اپنا جرم ہے اللہ ظالم نہیں ہے وہ برہم نہیں ہماری کی ایک ہی پیداس ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کام از کم یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی کنوت میں اور نمازوں میں اور دعاوں میں یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ مسلمان حکمران جو کر رہے ہیں ہمارے بائی ہیں انہیں حدیت دے دے اور اگر نہیں تو ان کی بڑھائے ہمیں کو بہت دیندار بندے دے جو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنے لئے فرض ہم دیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی اللہ خیر خلق کے سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبیت میں بسم الحمدللہ اے رکھ جاؤ رہ جاؤ الحمدللہ وصلام علی عبادہ اللہ تعالی اب میرے محترم ساتھی جڑیت کٹ لے کے گئے کئی جمعہ تو انہاں ناروازہ کہ آج جمعہ جلائے انہاں لی مقصوص ہے اپیل سرسرین سمجھا کرو اے اپیل میرے اردوارلی درنت دے حاصل کرندا ایک موقع ہوندہ انہوں گم کر دیجئے کام نہیں رکنے کام اللہ تعالی آپ پہ کردنے ہوندے مگر اسی ہی اس چاند سے نمیس کر بھی تو مسجد بنا رہا ہے بہت نیک لوگ صحیح و لقیدہ اپنے دوست ہیں آج جنین توسی ملک کر سکتے کھل لے دلنا اہمیں تھوڑا نا اتھپایا کرو میں شاکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ وسلم جو پڑے ہو فرمایا جو تو جے برات خردانم تو نوٹ بے نا او سے تو کسی نوں کچھ نہیں دے رہا اللہ دی بارگاہ تاپنا مروپوار تو پنیہ چونہ انام یا دسانہ خود اپنی جنو دا سلطہ کر رہا ایس تو دلیر ہو کے دین بھی بڑے پاک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن دے رو دے بہت افضل ہے اللہ دا مہینہ کہ آپ نے شہر اللہ اللہ دی تدون و المحرم کہ محرم دا مہینہ جنہوں تجھ محرم آئے اللہ دا مہینہ حالانکہ مہینے سارے اللہ دے بہت شان دی صحیح مسلم دی عزیز ہے تو اللہ کرے آج کھلے جنرانہ تعاون کرو اے میرے پائی کئی عرصہ تو اس قلدے امیدوار سی تو آج موقع ملے آ بیرکل میری اس افیرتی لبیک کو اللہ دے عزیز نے نوازے چون اللہ دے کارباندان چوارلی جنت چے جگہ مخصوص ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد بنو دا اللہ تعالی محل دنسی بنو گا تو دا توفیق دے کٹھا کر لو پھر کے سفانج جنہ دی مدد کرو دعا کر اللہ تعالی اس مرکز نو عباد کرے اور وہ علاقے دا منار ہوئے اور دنیا اس مسجد اللہ دے دین سے گزرے دور جگہوں کے ہر پاسے اسلامہ باچ کنجر کھانے سارے محفوظ ہے کل کارم سے انہوں نے آگیا تو انہوں صرف مسجدہ لبنی ہیں تمہار سے ٹھونٹے آگیا تجاوزاد کہیں دا جے تجاوزاد جیسے ٹھونے ہیں پہلا سارے بنیاں جت سے جت سے ملے ہیں سارے قبضہ گروپن تو اڑے نار وہ نکتا دے وہ خطہ باچ مسجدہ ہی باری آجود مسجدہ غریبان ہی باری ہے وہ کہاں کے تب خاند ہے کہ منظوری نہیں کوئی نہیں یعنی نیتی یہ ہے کہ اس ملک تو دین دا ہر نشان مٹاتا جائے اور انہوں لوگوں نارل آجائے صوفی علماء جڑے خوشان دیئر چوڑی چوکیا جڑے چھب ٹھیک ٹھیک کیا تمام الہامی مضاہ میں پردہ پردہ موقع کوئی نہیں رہا مگر میں بیان کر رہا کہ بائبل کسے حال چوڑے 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 تسی پڑھو گے یہ ہوئی ہے بلکل برکا عورت اپنے آپ نشان دی اور انجیل جڑی ہوئے چی پاروس دے خطان بلکل نشان کوئی عورت ننگے سر عبادگاہ چنا آوے اور نہ کوئی عورت عبادگاہ سوال کرے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتی اپنے خاندنوں کوئے پوچھے کیونکہ عورت دا مجمع خدا مندی توہین ہے یہ انہیں اللہ تعالیٰ بیعت بھی کی تو عورت چاہاں عورت بن کے رہا ہے اس تو دین کڑا ہے بھی عبارگی کرو دین تو پھرے لوگ خدا رسول باگی ران دس دے اور نتیجے بھی برے دنے سامنے کوئی لکی چپی گر نہیں کہ اٹھ اٹھ دس دس بندے کے وقت ریپ کر رہے ایک قیامت کلی آئی سی جناہ کر دا سی لوگ چپکے اٹھا کے اٹھ دس بندے لے گا کر دے اور آرتنا تک کر لگ پہیاں اخباراں چاہوں دا کہ ساتھ اٹھ لڑکیاں نے نشا پڑایا لے گیاں اور انہوں ٹکے لارا کے زنا کر رہون دی ایک مرد کو ایک کڑی قیامت دن دوسری رہی جاندے اے اجرہ حضرت حسین رضی لکیر کھٹی کہ مسلمان جو کڑی جانت حکمران کڑی جانت اے نا کیا کرو دین ہے اے کون کے دین نہیں دین پہ خلاف ہے دین تو نہ مٹن دیو انہوں سبھال کے دے رکھو کبھی اے امام المہدی آوے کو مجدد آوے کو نہیں کہہمتے ہو سکے جن تو اٹھے دلان جو تصبر ہی مر گیا تو دیا کہا نہیں جرا بھی رہی دا روزان بلکل اللہ رضی رسول اللہ علیہ السلام بس سیا اے امام المہدی بس سیا صرف اے اکیہ اے امام المہدی علیہ السلام انہوں نے جہت کوئی حصتوں رکھ دا ہے جہ میں انہوں نے ابن زیاد دن جہاں آکھا جی ہے اے 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 بیت مارے کسی خوشی رکھ دے شماعت کہتے واقی گناہ یہ حصت نہیں اتنی میرا خود کوئی مسلمان رکھ دے ہی نہیں کوئی نامرادی ایسا سوچ جائے تھا کہ جہ سمجھے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سمندر پار کر آیا اللہ نے اے بیت نے اس دن بلندر جا دیتا تی پھر حدیثاں پر یہاں تہذیب اللہ اکام بے کسی بلکل امام نے کیا کہ سال دے گناہ جڑے بکھے جاندے کوئی شیعہ سنی رولانہ پاوے نہ کوئی گالے اب اثر تک رکھو کہ اللہ کو لی سب میرے یہ پڑی ہیں بناو ٹھیک اللہ روزہ ہی ہے مکمل روزہ دو آنچ مزبان چاہا رکھو نویدہ بھی رکھو دسویدہ بھی رکھو اے روزہ جڑا بڑا فضیلت اللہ روزہ بیت رہا ہے اللہ تعفیق دیتے کر لو باقی میں تو انتظر اللہ رسول نے دے پورے مہینے دے روزیں سب تو افسر روزیں تین جڑے سے یہو بھی ٹھیک ہو گئے کہ تین دن پہلے غرہ تو شاہ کہ چاند چڑھ دیں تین بالکل درمیان پیران چودہ پندرہ جدو ساری راہ چاند روشن اور تین سرار جدو چاند چھپ جانا اٹھائی یونتی کی اسٹائی اٹھائی یونتی کیسی حکمت کہ مہینہ آ رہا تسی تیار کھڑے جیلٹ کہ چاند نکلیا اشارہ ہو گیا کہ نوہ موقع دیتا ایک مہینہ تونہ اور دیتا دیکھ باؤ روزے تو شروع پیان روزے مہینے لے برابر ہوگا اور جدو چاند گیا ایسے موقع دی کہ پیچھے کی ساری گنیاں جاندی براشنی سوری جندی چاندی نہیں کہ یہ ہم سمجھائی ہے یہ ہمیں بیش کہ جہانت جو نظر ہوتا کچھ بھی نہیں پیچھے سوری چمک ریا اے اللہ چمک ریا کسی بندی جناتیو علم میں آنا سوڑنا بیکھنا ککھ بھی نہیں جمیں آفتاب دیا اور جدو گئے اخیر تھے پھر سمجھا جو میں اللہ تعالی مخیر چھپے آنے کہاں سو لکیا ایسے طرح اس دنیا جو لکیا آگے سامنے آجو اخیر ہو گئے جہاں جاں پڑے آکھ رمائے امتنو اللہ کیمیں سمجھو دا کہ رسول اللہ دے ہر بات نکتا تے نو ہی اگر اکھن دی کوش کرو تین شروع تین درمیان تین آخری تے اخیر ہو جانے اللہ دے رسول دی سنو دی پہر دی اللہم صلح را محمد النبی رمی ورازوری اللہم مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ورموات ان اللہ یام رب العدل والحسان وعیتائی ذلقربہ ویانان الفہشائے والمنکر والبغی یائز اللہ سوال جڑے دوست باج بیجن انشاءاللہ ساری جواب دے موسیقی موسیقی بائی مطار کر تینکی کے اندر سانتے تھا جیسے پانی تینکی میں گرنے سے آواز پہلا ہوگی اور سمان خسپل سننے آرین آبی پریزان ہوتے لہذا بسلی زمان نے آجابنی موسیقی جاوڑیں گیتانا کیا ساری اپنے موسیقی اگر کوئی ایسا کرنا تھا موسیقی سوچے سوڑا حسینہ کیا یہاں بائی موسیقی موسیقی